السلام علیکم جی جب ہم مکہ سے مسجد جن کی طرف آگئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد جن کا منعارہ آپ کو اگر نظر آجئے یہ یہ مسجد جن ہے اندر کا بھی آپ کو تھوڑا سا بھی دکھا دیتے ہیں یہ اندر کا بھی ہوئے بڑا ہی اچھا ہے ابھی بندے کام میں ہے کیوں کہ یہ مسجدیں اکثر کھلتی ہیں تو ابھی نماز ہو چکی ہم نے مکہ میں نماز پڑھی ہے تو باہر آئے ہیں یہاں پہ ایک دو بندہ باس بیٹھا ہوئے باقی ہم آپ کو باہر کا دکھا دیتے ہیں مسجد جن آپ کو اگر ہم دکھا سکیں تو وہ پہلے آپ مکہ کا وہ منعار دیکھ لیں وہ آپ کو مکہ کا منعار نظر آ رہا ہے تقریباً اس سے دو کلومیٹر دو ڈائی کلومیٹر بنتا ہے مسجد جن کا سفر تو جو آپ کو پیدل آنا پڑتا ہے تو یہاں پہ آکے آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد جن کا یہ خصوصیات ہے یہ بھی ایک بڑی زیارت ہے زیارتوں میں سے بڑی اہم زیارت ہے اس کا قصہ کچھ اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ آئے تھے حضرت عبداللہ کے ساتھ تو یہاں پہ آگے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ تلاوت کرنے شروع کر دی پران پاک کی تو ان کی آواز اتنی پہ رہی تھی اتنا مزہ آیال جنوں کو جن یہاں پہ اتنے زیادہ بہت زیادہ تعداد میں کٹھے ہوگئے اتنے زیادہ کٹھے ہوگئے کہ حضرت عبداللہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی اتنے زیادہ جنوں ہوگئے تو سارے جنوں نے جو نہ بیعت کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو سارے مسلمان ہوگئے یہ اس مسجد کا چھوٹا سا واقعہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہ کل کے پار ادھر مکہ یہ پر کل سڑک رہاست کرنے کے لئے یہاں پہ آپ کو کوٹل کے پار ابھی مل جاتے ہیں اب کوشش کرتے ہیں بھائی پل کے اوپر چڑھنے کی یہ بھائی دیکھیں بہت ساری سیڑھی ہیں کچھ کافی اتنی ساری زیادتیں ہیں یہاں پہ سعودی رحم نے کچھ زیادتوں کہا ہمیں ہود بھی نہیں پتا جیسے جیسے پتا چلتا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں تو وہ کور کریں ہود بھی دیکھیں اور آپ لوگوں کو بھی دکھائیں یہاں پہ صفائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے یہ پاکستان کی بنیسبت آپ دیکھیں پاکستان میں تحر صفائی ہے ہی کوئی نہیں یہاں پہ اللہ کا شکر ہے یہ تو اللہ کا جارہ ہے پاک ہستیوں کی یہاں پہ زیادتیں ہیں اور کچھ سعودیوں کو مدی صفائی کا خیال رکھتی ہے یہ دیکھیں آپ یہ زمزم ریسٹورانٹ کھانا وہ پاکستانیوں کا یہاں پہ ریسٹورانٹ ہے آپ اگر کھانا کھانا چاہیں بری میر گرہا کوئی تو یہاں بھی آپ کو اچھی مل جائے گی یہاں پہ ایٹی ایم مشین بھی لگی ہے یہ دیکھیں ایٹی ایم مشین بھی لگی ہے اگر کوئی ایٹی ایم سے پیسے نکلوانا چاہے تو وہ بھی نکلوانا سکتا ہے وہ دیکھیں بھائی وہ لکھا ہوا ہے پاکستانیوں کے پاکستانی ہوتلوں کا پاکستانی ہوتل کھانوں کا مرکز یہاں پہ کھانا وغیرہ کھا سکتی ہیں اگر کسی نے کھانا اور یہ آنے کیونکہ اتنی دور سے مکہ سے چل کے یہاں پہ محضرت جن تک پہنچنا کافی سفر ہے اور لوگوں کو بھوکلا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بھائی اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں اللہ حافظ